کسی نے کہا ہے اور اگر نہیں کہا ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ خراتے صحت کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں جو انسان خراتے نہیں لیتا وہ کبھی صحت میں نہیں ہو سکتا ہم نے آج تک کسی اللہ کے بندے کو یعنی کسی دبلے پتلے کمزور منہنی ضعیف اور شریف آدمی کو خراتے لیتے نہیں دیکھا تمام نحیو پر نظار بندگانِ خدا اتنی خاموشی سے سوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر فلم بیس سال بعد کے مناظر یاد آ جاتے ہیں جو ہم نے بیس سال پہلے دیکھی تھی اور جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے اور دھراؤنے مناظر سے بھرپور تھی اس طرح سے دیکھا جائے تو خراتے اور صحت ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہیں آدمی صحتمند تب بنتا ہے جب وہ خراتے لینے لگتا ہے اور خراتے تب لیتا ہے جب اس میں خراتے لینے کا دم ہو یعنی صحت اچھی ہو چنانچہ ہر آرہ غرہ اگر چاہے کہ وہ خراتے لیا کرے تو یہ ممکن نہیں ہے خراتے لینے کے لئے اچھا کچھا دم لگانا پڑتا ہے اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں جیسا کہ ہم نے کہا ہے جو انسان خراتے نہیں لیتا وہ ہرگز صحتمن نہیں ہو سکتا لیکن جو شخص خوب صحتمن اور تندرست اور توانہ ہونے کے باوجود خراتے نہ لے اسے کیا کہا جائے حکیم عبدالخدوس کا کہنا ہے کہ جو انسان صحتمن نظر آتا ہو مگر خراتے نہ لیتا ہو اس کی صحت بناوٹی مسنوعی فرضی اور کھوکلی ہے اور اس کے اوپر اوپری ہواوں کا اثر ہے چنانچہ اس سے چاہیے کہ فوراں کسی اچھے حکیم سے رابطہ کرے یہ کہتے وقت وہ موسم میں سرما و گرما میں اپنے ملنے کے اوقات بھی بتا دیا کرتے ہیں ویسے ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ خراتے کو خراتہ کیوں کہتے ہیں اور یہ کہ خراتے کی سب سے پہلے کس نے ایجاد کی جہاں تک ایجاد کا تعلق ہے تو اس بارے میں مختلف ماہرین کے مختلف نظریے ہیں ایک مکتب فکر یہ مانتا ہے کہ خراتے خدیم افریقی تحزیب کی دین ہیں جبکہ دوسرے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ خراتے وستی ایشیا میں پیدا ہوئے جہاں سے آریائی نسل کے لوگ اسے ہندوستان لے آئے اس نظریے کے حق مدلیل یہ دی جاتی ہے کہ آریائی لوگ بڑے تحزیب یافتہ تھے اور سوائے مویشی چرانے کے کوئی کام نہیں جانتے تھے اس میں بھی چرنے کا کام مویشی خود کر لیا کرتے تھے جبکہ آریائی حضرات آران سے کسی درد کے نیچے لیٹے کھراتے لیتے رہتے تھے بس یہاں سے کھراتا ایجاد ہو گیا اس کے برعکس ہندوستان کی خدیم نسلوں کے لوگ اتنے وحشی اور بدتحزیب تھے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے دیہاتی اور گمار اس قدر تھے کہ صرف شہروں میں رہنا پسند کرتے تھے اور آدھی سے زیادہ آبادی کھیتی باڑی سے دل بہلانے اور کھیتی کے نئے طور طریقے ایجاد کرنے میں لگی رہتی تھی باقی لوگ بھی ایسے ہی واہیات کاموں میں مصرف رہتے تھے مثلاً کبھی کسی نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرخ اینٹ ایجاد کر دی کسی جدید شہر کا نقشہ بنا دیا کوئی دو منزلہ مارکٹ بنانے میں لگ گیا کسی نے تاریخ کا پہلا سی ویڈ ڈسپوزل سٹم ایجاد کر دیا اور کسی کو اور کوئی کام نہ ملا تو طرح طرح کے بد تصویریں اور آلات موسیقی تیار کرنے میں مصروف ہو گیا غرص یہ کہ کراٹے لینے کی کسی کو بھی سد نہیں تھی وہ تو خدا کے فضل سے آریا بروقت اس ملک میں آگئے اور آتے ہی انہوں نے ان وحشیوں بتہذیبوں اور گواروں کے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر انہیں جنوبی ہند کے جنگلوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ورنہ یہ لوگ تو وادی سندھ اور مہنج دوڑا کو بنگالے اور راس کماری تک پھالا دیتے ہیں اب رہی کراٹے کو کراٹا کہنے کی بات تو ایسا معلوم ہوتا کہ یہ نام اسے اس کی مناسبت سے دیا گیا ہے اور سوتے وقت ناک اور حلق سے جو خر خر کی آواز نکلتی ہے غالباً اسی سے لفظ کراٹا بنایا گیا ہے لیکن سب زبانوں میں اسے خرارٹا نہیں کہتے سب لوگ اپنی اپنی مادری زبان میں خرارٹے بھرتے ہیں مثلاً انگریز حضرات بڑی نزاکت سے سنورنگ کرتے ہیں عربوں کے خرارٹے میں خائے پر غین غالب رہتی ہے لہٰذا وہ اسے غطیت کہتے ہیں جس میں غین خرارٹے کی آواز کی اور توے ناک کی علامت ہے جو خرارٹا لینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے ہندوستانی عربی مدرسوں سے فارغ التحصیل حضرات اسے غرارٹا کہتے ہیں پنجاب والے اپنی زبان کے مطابق ترہاڑے بھرتے ہیں خرناٹک والے اتنی زور کا خرارٹا مارتے ہیں کہ اسے خرکٹا کہتے ہیں اور بھنگال والے کی تو کچھ نہ پوچھئے ان کے ہاں کرراتے کو ناک ڈاکر کہا جاتا ہے یعنی ناک کی ڈاکار موسیقی موسیقی